سے آگاہ کریں گے پیٹوے فوری جلسہ گاہ خالی کرے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹفیکیشن پیٹوے کا سنگجانی میں جلسہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ پیٹوے انتظامیہ جلسے کے لیے دیئے گئے اینو سی پر عمل درامت کرے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے پیٹوے کے جلسہ ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد کا انتباہ فوری طور پر جلسہ گاہ خالی کر دیا جائے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹفیکیشن نوٹفیکیشن کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر جاری کر دیا خلاف ورزی پر پولس اور انتظامیہ کارروائی کرنے چاہ رہی ہے ظل انتظامیہ کی جانب سے ایسا کہا گیا ہے اور پیٹوے کو بار بار یاد دہانی کرائے گئی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے پیٹوے فوری جلسہ گاہ خالی کرے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹفیکیشن جاری پیٹوے کا سنگ جانی میں جلسہ اور پیٹوے انتظامیہ جلسے کے لیے دیے گئے اینو سی پر عمل درامت کرے نوٹفیکیشن میں ایسا کہا گیا ہے فوری طور پر جلسہ گاہ خالی کر دیا جائے نوٹفیکیشن کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر بھی جاری کر دیا خلاف ورزی پر پولس اور انتظامیہ کارروائی کرنے جا رہی ہے ظل انتظامیہ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے مزید کہا کہ پیٹوے کو بار بار یادہانی کرائی گئی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے پیٹوے فوری جلسہ گاہ خالی کرے دسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹفیکیشن جاری پیٹوے کا سنگ جانی میں جلسہ دسٹرک میجسٹری اسلام آباد کا انتبا پیٹوے انتظامیہ جلسے کے لیے دیے گئے اینو سی پر عمل درامت کرے نوٹفیکیشن جاری کر دیا گیا ہے فوری طور پر جلسہ گاہ خالی کر دیا جائے گا نوٹفیکیشن کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر جاری کر دیا ہے خلاف ورزی پر پولس اور انتظامیہ کارروائی کرنے جا رہی ہے پیٹوے کو بار بار یادہانی کرائی گئی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے پیٹوے آئی یہ فوری جلسہ گاہ خالی کرے دسٹرک میجسٹریٹ کی جانب سے یہ کہا گیا ہے اور مزید اس پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن صاحب سر بہت شکریہ آپ کے وقت کا سر بار بار آپ کے جانب سے کہا جا رہا تھا یادہانی کرائی جاری تھی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے پھر بھی اس کے خلاف ورزی کی گئی جی بالکل جیسا کہ آپ نے بتایا کہ ان کو ٹائم جو ہے وہ سات بجے تک تھا چھے بجے ایک ایڈوائزری جاری کی گئی اور ان کو انٹیمیٹ کیا گیا ہے مینجمنٹ کمیٹی کو ایک گھنٹہ پکایا ہے اور آپ کو پابند کیا جاتا ہے کہ آپ جو ٹام ان کنڈیشن ہے اس کی پابندی کریں تو سات بجے پھر جب یہ جلسہ گاہ پہ کلمینیٹ نہیں ہوا تو یہ آرڈر آپ کو مل چکا ہوگا جو ہم نے جاری کر دیا کہ آیا اب ان کی اسیمبلی کو انلاففل اسیمبلی ڈیکلیر کیا گیا ہے اور ایک نیا ایکٹ بھی آ چکا ہے جس کے تحت اگر کوئی انلاففل اسیمبلی ہوگی تو وہ پس کاف مینجسٹریٹ کو ٹرائے کرے گا اور اس میں تین سالتے کی سزا بھی ہے اس میں نہ صرف مینجمنٹ کمیٹی بلکہ تمام لوگ جو شامل ہوں گے جو انلاففل اسیمبلی کا پارٹ ہیں ان کو بھی ٹرائے کیا جائے گا یہ انٹیمیشن ان کو دے دی گئی ہے اور ایڈمیسٹیشن کو بھی ایڈریکشن دے دی گئی ہے پلیس اور جس کے ایڈمیسٹیشن کو فوری جا کے جلسہ گاگ کو خالی کروائیں اچھے سر یہ بھی آگاہ کیجئے گا کہ اگر کوئی ایسے صورت بنتی ہے کہ یہ مزید جلسہ بڑھانے کے لئے وقت مانگے تو ایسی کوئی صورت بن پائے گی دیکھیں جی میں آپ کو ایک بریف ضرور کر دوں کہ یہ ٹائم لیمٹ اس لی لگائی گئی تھی کہ آج کل ملک کے حالات ہم سب کے سامنے ہیں اور جب یہ اندھیرہ چاہتا ہے تو ہماری لاغ انفورٹمنٹ ایجنسی کی کیپیسٹریک کم ہو جاتی ہے اسی چیز کو مدرہ رکھتے ہوئے کیونکہ جو لوگ اندر جلسے میں گاہ میں آئے ہیں ان سب کی ذمہ داری بھی سیکیورٹی کے ہماری ہے تو وہ سیکیورٹی ان کو دی گئی ہے اور دن کے ٹائم دی گئی ہے ظاہر ہے جب اندھیرہ ہوتا ہے تو وہ ہماری کپیسٹری کم ہوتی ہے اسی کو مدرہ رکھتے ہوئے یہ ساتھ بھی کی لیمٹ ٹائم لگائی گئی تھی ان کو گزارش بھی کی گئی اچھے بجے کہ اس کو ٹائم سے کنمنٹ کریں لیکن ان فورچنویٹی وہ ان سے نہیں ہو سکا اور اب ان سے خلاف پینل کاروائی ضرور کی جائے گی سر اکبر بتائیے گا پھر سے کیا کاروائی کی جائے گی اگر جلسہ گاہ فوری خالی نہیں کیا گیا تو دیکھیں جی ان تمام کے خلاف فائی آز کی جائیں گی جو بھی اس کا منیجمنٹ کمیٹی ہے اور جو لوگ ذر موجود ہیں اور ان کو پھر کنسرن کوٹ میں ٹرائی کیا جائے گا ٹھیک ہے پی ٹو اے فوری جلسہ گاہ خالی کرے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹیفکیشن جاری پی ٹو اے کا سنگ جانی میں جلسہ ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد کا انتباہ پی ٹو اے انتظامیہ جلسے کے لیے دیئے گئے این او سی پر عمل درامت کرے نوٹیفکیشن جاری کر دیا ہے پوری طور پر جلسہ گاہ خالی کر دیا جائے گا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے نوٹیفکیشن کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر بھی جاری کر دیا خلاف ورزی پر پولس اور انتظامیہ کارروائی کرنے جاری ہے ظل انتظامی کے جانب سے کہا گیا ہے اور پی ٹو اے کو بار بار یادہانی کرائے گئی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے پی ٹو اے فوری جلسہ گاہ خالی کرے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹیفکیشن جاری کچھ دیر پہلے ڈی سی اسلام آباد عرفان میمن ہم سے گفتگو کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ ہم کارروائی کرنے جارہے ہیں اور پی ٹو اے کا سنگ جاری میں جلسہ اور ڈسٹرک میجسٹریٹ اسلام آباد نے انتبا بھی دے دیا ہے کہ پی ٹو اے انتظامیہ جلسے کے لیے دیے گئے اینو سی پر عمل درامت کرے نوٹیفکیشن جاری کر دیا گیا ہے فوری طور پر جلسہ گاہ خالی کر دیا جائے نوٹیفکیشن کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر جاری کر دیا خلاف ورزی پر پولس اور انتظامیہ کارروائی کرنے جارہی ہے پی ٹو اے کو بار بار یادہانی کرائے گئی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے لیکن اس کی پھر بھی خلاف ورزی کی گئی ہے پی ٹو اے فوری جلسہ گاہ خالی کرے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹیفکیشن جاری پی ٹو اے کا سنگ جاری میں جلسہ کچھ ہی دیر پہلے ڈسٹرک میجسٹریٹ کا نوٹیفکیشن جاری نوٹیفکیشن کے خلاف ورزی پر انتظامیہ نے نیا آرڈر بھی جاری کر دیا ہے خلاف ورزی پر پولس اور انتظامیہ کارروائی کرنے جارہی ہے پی ٹو اے کو بار بار یادہانی کرائے گئی کہ جلسے کا وقت شام سات بجے تک ہے موسیقی